اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ ویڈیو آف ہیل ویلوگز آج میں آپ کو تھلکے کور ٹبے کے اوپر لے کے آئے ہوں اور یہاں پر پہلے کی طرح ریب سسٹم نہیں ہے باغ نہیں ہے لیکن یہ ایک بھی ایک ہائی ایفیشنسی ریگیشن سسٹم ہے جس کے ذریعے آپ اپنے اوچھے نیچے رکبوں کو رید کے ٹیلوں کو اور ٹبوں کو آباد کر سکتے ہیں ون ٹائم کاؤسٹ ہے لیکن اس کا فائدہ بہت ہے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ اس وقت میں تقریباً تیس سے چالیس فٹ ہائٹ کے اوپر کھڑا ہوں نیچے اگر آپ دیکھ سکیں کافی نیچے آپ کو کھیت نظر آ رہے ہوں گے تیس چالیس فٹ شاید اس سے بھی اوپر میں یہاں پر کھڑا ہوں گا اس وقت اور یہ جو ٹبا ہے یہ بھی ایک آپ جیسے ہمارے جیسے ایک زیمیدار بھائی کا ہے اور فرق صرف یہ ہے کہ وہی بات جو میں اکثر کرتا ہوں کہ اس نے سٹیپ لیا اس نے سوچا کہ مجھے اپنے جو غیر کاشل جو رکبہ ہے اس کو آباد کرنا ہے اور اس نے آباد کیا آگر آپ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتنی اچائی پہ میں کھڑا ہوں یہ ٹبا ہے اور اس کے اوپر سپرنکلر سسٹم لگا ہوا ہے اور اس وقت یہ والا زون چل رہا ہے جس کے اندر دو لائنیں دو لائنوں میں کمپلیٹ جتنے بھی سپرنکلرز ہیں وہ چل رہے ہیں یہ دیکھیں اور یہ ویٹنگ کر رہے ہیں اب اس ٹبے کو یہاں سے ہٹایا نہیں گیا اس کا لیول نہیں بدلا گیا لیکن یہ قابل کاشت ہو گیا یہاں پہ آپ فصل لگا سکتے ہیں گندم لگا سکتے ہیں چھوٹی سبزیاں لگا سکتے ہیں پیاز لگا سکتے ہیں پیاز ریت کے اندر بہت اچھا ہوتا ہے اسی طرح مختلف فصلیں لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس خوبصورتی کے ساتھ ہائی ایفیشنسی ایرگیشن سسٹم کو استعمال کیا گیا ہے اور ایک غیر کاش شدہ رکبے کو آباد کیا گیا ہے جب دیکھتے ہیں یہاں کافی دیر ہو گئی ہے اور یہ والا زون چل رہا ہے میں ویٹنگ کتنی ہوئی ہے یہ تقریباً میں تین انچ نیچے جلا گیا ہوں میرے ہاتھ میں کئی اوزار نہیں ہے ورنہ میں مزید اس کو نیچے کرتا بھی یہ چار انچ چلا گیا ہوں اس سے بھی نیچے ہے جو آپ کا سیبہ پہنچا ہے جو ویٹنگ ہے وہ اس سے بھی نیچے ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ اس پر کتنی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ فصلوں کی بواہی کر سکتے ہیں کچھ عرصے بعد انشاءاللہ اسی جگہ کی دوبارہ میں ویڈیو ڈالوں گا جب اس پر فصل لگ جائے گی تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ زمین کی عیت کس قدر تبدیل ہو چکی ہے اور فصل کا کیا رسپانس ہے انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ وہاں پہ میں اوپر کھڑا تھا اوپر سے میں نیچے کی طرف آئے ہوں اس طریقے سے یہ ایک چڑھائی ہے اور نیچے آپ کو آباد رکھ میں نظر آ رہے ہیں جو لیول ہوئے میں یہ دیکھیں اس طریقے سے اب یہ جو زون ہے یہاں پہ ویٹنگ ہو چکی ہے اور اوپر جو ہے وہاں پہ ویٹنگ ہو رہی ہے وہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوئی میں نے آپ کو دکھایا بھی ہے تو آپ یہ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کس قدر فائدہ ہے ہائی ایفیشنسی سسٹم کا اور اس کو اگر آپ سولر پہ کریں میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طریقے سے ذمہ دار نے اس کو سولر پہ سسٹم کو لگایا اور سولر کا کیا مطلب ہے کوئی رننگ کاسٹ نہیں ہے یعنی کہ آپ کا جو سسٹم ہے جب تک یہ سورج کھڑا ہے یہ ویٹنگ ہوتی رہے گی اس کی ریگیشن چلتی رہے گی کوئی رننگ کاسٹ نہیں ہے ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے یعنی کہ ایک دفعہ کا خرچہ ہے سسٹم کا بھی سولر کا بھی اس کے بعد بیس پچی سال کے لیے آپ بھول جائیں ہاں کوئی اگر فلٹر وغیرہ بدلنا ہے یا کوئی اور آپ کے بور میں کوئی مسئلہ آگیا ہے یا پم میں کوئی مسئلہ آگیا ہے وہ کوئی اتنی بڑی کاسٹ نہیں ہے وہ اگر آپ اس کی ٹوٹل کاسٹ سے موازنہ کریں گے کوئی اتنی کاسٹ نہیں ہے مینٹرنس کاسٹ کم ہے یہ سسٹم ہے جناب سپرنکلر ڈگیشن سسٹم یہ بھی ایک سپرنکلر ٹیکنالوجی ہے لیکن یہ ایک ایمپیکٹ سپرنکلر ہے اس کا جو تھرو ہے اگر آپ یہاں سے دیکھیں جو دو لائنوں کا آپ اس میں فاصلہ ہے وہ تقریباً کوئی تیس فٹ کے قریب ہے ٹھیک ہے نیچے سے اس کو کنگریٹ کیا گیا ہے اوپر اس کا ہائیڈرنٹ آ رہا ہے اور یہ سپرنکلر ہے اس کی ڈوال نوزل ہے ایک نوزل اس طرف ہے اور ایک نوزل آپ کی اس طرف ہے اس نوزل سے اس کا تھرو نکلے گا اور اس سے جو آپ کا نیچے بلائنڈ سوٹ ہوتا ہے وہاں پہ پانی گرتا ہے یعنی کہ جو قریب کی جگہ ہے سپرنکلر کی یہ والی اس کو یہ نیچے والی یہ والی نوزل کور کرتی ہے اور یہ والا جو ہے یہ آپ کا جتنی بھی آپ نے اوور لائپنگ رکھی ہوگی اگر ہنڈرڈ پرسنٹ رکھی ہے تو دوسرے سپرنکلر تک پانی جائے گا اگر 80% رکھی ہے تو اس کے حساب سے جائے گا تو یہ جو ہے اس کے بعد یہ اس کو سپلیش کرتا ہے سپلیش کرتا جائے گا اور یہ سپرنکلر گھومتا جائے گا یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے گھوم رہا ہے اس طرح سے یہ 360 پورا گھومتا ہے تو یہ اس کا فینومینا بسیکلی میں نے آپ کو سپرنکلر چلتے بھی دکھائیں تو اس طریقے سے یہ سسٹم کام کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ سولر سسٹم ذمیدار نے لگایا ہے اس کے کنٹرول وال سے یعنی کہ ادھر والا جو وال ہے یہ کھولیں گے تو آپ کا ادھر کا پورا زون چلے گا اسی طرح یہ والا وال کھولیں گے تو اس سائٹ کے آپ کے زون چلیں گے یہ اس حساب سے زون وائز دیوائیڈ کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں ابھی جو ہیڈ یونٹ اس کا کمرہ بن رہا ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں وال اسمبلیز لگی ہیں یہ ساری یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ 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 ساری وال اسمبلیز ہیں یعنی کہ آپ کی مین لائن یہاں پر جا رہی ہے اور اس سے سب مینز ادھر ادھر ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں ادھر کا وال ادھر کے لیے ادھر کا وال ادھر کے لیے تو یہ دیکھیں جی کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ سسٹم لگ گیا ہے اور اب یہ جو رکبہ ہے یہ ماشاءاللہ سے آباد ہو جائے گا دیکھیں سارا جہاں جہاں تک ٹبہ پھیلا ہوئے وہاں وہاں تک یہ پورا سسٹم آپ کا پھیلا ہوئے یہ ہے جس کا ہیڈ یونٹ یہ آپ کا سبمرسیبل لگا ہوئے ہیں یعنی کہ جو زمین کے اندر بور کر کے وہاں پہ سبمرسیبل پامپ لگایا گیا ہے اور اس کی یہ ڈیلیوری اوپر آ رہی ہے اور یہ پانی آگے ہوتا ہوا یہاں سے واٹر میٹر سے ہوتا ہوا پھر زمین کے اندر مین لائن میں چلا جائے گا اور سسٹم کے اندر چلے گا اس کے اندر یہاں پہ وینچری سسٹم بھی دیا ہوا ہے یہ دیکھیں اگر خاد دینی ہو تو یہاں سے اس پانی کے ذریعے خاد اور جو بھی محلول ہے وہ سک کروائے جائے گا اس سسٹم بھی فرٹی گیٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں وہ جو آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے ڈارک ڈارک وہ والا وہاں پہ ویٹنگ ہو چکی ہے ایرگیشن ہو چکی ہے ادھر ہی آپ کو خوشت نظر آ رہا ہے اس طریقے سے یہاں پہ آپ اس رکبے کو عباد کر سکتے ہیں اس طرح کے رکبوں کو اور گندم کر سکتے ہیں یہاں پہ وقت گزر گیا اس لئے گندم نہیں ہو سکی تو گندم کر سکتے ہیں آپ اسی طرح پیاز لسن سبزیاں کافی ساری کر سکتے ہیں مکعی کر سکتے ہیں لیکن مکعی کا یہ ہوگا کہ آپ کو اس کی ہائٹ بڑھانی پڑے گی یہ جو پائپ ہے کیونکہ یہ جو اسکیم ہوتی ہے اس کے اندر اتنی ہوتے ہیں اگر آپ کو مکعی کرنی ہے تو اس کے اندر آپ کو اس کی آپ ہائٹ بڑھا کے وہ بھی کر سکتے ہیں چارہ جات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے الفا الفا جیسے آج کل بڑا مشہور ہو رہا ہے وہ کر سکتے یہ دیکھیں یہ زون چل رہا ہے اور اس مکمل ویٹنگ ہو رہی ہے ہنڈر پرسنٹ اور لیپنگ ہو رہی ہے یہاں پر جس کا مطلب یہ ہے کہ پانی اور خات مکمل طور پر ساری زمین میں یقصہ پہنچے گی کوئی بھی کونہ خالی نہیں رہے گا یہ ریت کا رنگ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہاں پر پانی ایک دفعہ چل چکا اب یہ دائیں طرف دیکھیں تو یہ بلکل خوشک پڑی ہے یعنی کہ یہ زون ابھی تک نہیں چلا تو جو زون چلا تھا آپ نے اس کی ریت کا کلر بھی دیکھ لیا اور اس خوشک ریت کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو واضح فرق آپ کے سامنے ہیں تو جب زمیدار یہاں پر فصل لگائے گا تو اس کی فصل کے لیے جو پانی اور خات درکار وہاں پورے طریقے سے اس کو مل جائے گی ایسا نہیں ہے کہ یہ ریت ہے تو اس میں ہزار طریقے سے ہوگی اور پانی اور خات کی بچت کے ساتھ ہوگی لوگوں نے اپنے رقبوں کو باغات کے لیے آباد کی ہے ہائی ایفیشنسی ایریگیشن سسٹم کے ذریعے تو آج میں نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے ہمارا پاکستان کا جو کاشتکار ہے وہ سمجھدار ہو رہا ہے اور وہ ریت کے ٹیلوں کو اپنی فصلوں کے لیے بھی آباد کر سکتا ہے بغیر اس کو لیول کیے اس سسٹم کی جو خرچہ ہے وہ یقینی طور پر تھوڑا ڈریپ سسٹم سے زیادہ ہے کیونکہ اس میں جتنے بھی آپ ہائیڈرن نظر آ رہے ہیں اس پر سیول کا کام ہے نیچے پائپنگ کا کام ہے لیکن اگر آپ موازنہ کریں کہ اگر آپ نے ویسے اس رقبے کو آباد کرنا ہوتا ہے تب بھی آپ اس کے اوپر کوئی ٹربائن لگاتے بڑی کوئی سبمرسیول پمپ لگاتے لگاتے نا تو اس کا بھی یہ خرچہ ہوتا اور اس کو بھی آپ سولر پر لگاتے لیکن پھر بھی سولر پر لگانے کی باوجود ہوتا کیا کہ آپ کا جو پانی ہے آپ جو نیچرل ریسورس ہے جو قدرت نے زمین کے اندر پانی دیا آپ اس کو ضائع کر رہے ہوتے آپ نے تیس ہرس پاور گئے ہیں پمپ لگایا ہوتا سبمرسیول ٹربائن اور فلڈ ہو رہا ہے کوئی ایشو نہیں ہے سولر چل رہا ہے پانی لگ رہا ہے لیکن ہائی افیشنسی ایریگیشن سسٹم کو استعمال کرنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ پانی جتنا ضرورت ہے اتنا ہی دیا جائے گا خات جتنی ضرورت ہے اتنی ہی دی جائے گی نہ پانی کا ضیاہ ہوگا نہ خات کا ضیاہ ہوگا تو سولر اور سپرنکلر سسٹم دونوں نے اس ٹبے کو عباد کرنے میں جتنی بھی رننگ کاسٹ آئے گی اس کو کم کر دیا رننگ کاسٹ یعنی سسٹم کو چلانے کے خرچے کو کم کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا منافع ڈبل ہو جائے گا جب منافع بڑھ جائے گا تو نہ صرف آپ کے معاشی حالات بدلیں گے آپ کے علاقے کے معاشی حالات بدلیں گے آپ کے ملک کے بدلیں گے یہ آپ دیکھیں کتنی بڑی نیکی ہے تو یہی اس کا میسیج تھا آپ بھی اس طریقے سے ضروری نہیں آپ بڑے رقبے پہ جائیں آپ کا دین اکڑ کا ٹب ہے آپ اس کو عباد کر سکتے ہیں آپ یہی سپرنگلر سسٹم یہ پرمنٹ لگے ہیں زمین کے اندر ان کے اندر پائپ لائنز ہیں آپ یہی پورٹیبل لے سکتے ہیں یعنی زمین کے اوپر پائپ رکھے جا سکتے ہیں وہ بھی میں صرف اس کے پائپ جو ہیں وہ پورٹیبل ہوں گے اس کا خرچہ کم ہوتا ہے لیکن اس کے اندر حیزل یہ ہوگی کہ آپ کو پائپ اٹھا اٹھا کر آگے موو کروانے پڑا تو یہ جو ہے یہ پورٹیبل سسٹم ہے اس میں فرق صرف یہ ہے کہ نیچے کہ جو پائپ ہیں وہ پورٹیبل ہیں جو زمین کے اوپر ہی پڑے ہیں وہ فکس نہیں ہیں جیسے پہلے سسٹم دکھایا گیا اس میں فکس تھے تو اس میں اور اس میں بس یہ فرق ہے اس میں یہ کرنا پڑتا ہے کہ پھر پائپ اٹھا اٹھا کر آگے لے کر جانے پڑتے ہیں اپنے ضرورت کے حساب سے اس کی سیٹنگ کر کے وہاں ہی ریگیشن کی جاتی ہے جبکہ اس میں ایک ہی دعا فکس سسٹم لگا دیا گیا ہے اور وہیں سے اس کی ریگیشن ہوتی ہے یہ سسٹم اس کی نسبت سستہ ہے لیکن اس میں تھوڑی دشواری ہے اس کے پائپ شفٹ کرنے میں ایسے رقبوں سے جو سالہ سال سے پڑے ہوئے ہیں کتنے گناہ منافع لے سکتے ہیں یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں یہ آپ خود ہی اپنا کلکلیٹر چلا لیں تو اپنے جتنے بھی رقبیں ہیں ان کو آباد کریں اور اس کو بروے کار لیں اس کو اب یہ ٹبا کئی عرصے سے پڑا ہوگا لیکن سلام ہے اس زمیندار کو جس نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کو بھی آباد ہونا چاہیے اس سے بھی کسی کے لیے روزی نکلنی چاہیے اس سے روزگار نکلنا چاہیے رزق نکلنا چاہیے تو یہ آباد ہو گیا تو مجھے امید ہے دیکھنے والے کئی لوگوں کے پاس ایسے کئی رقبیں ہوں گے وہ سٹیپ لیں گے اور ہمت کریں گے اور پاکستان کی اپنے ملک کی اپنے شہر کی اپنے علاقے کی اپنے خاندان کی اور اپنے گھر کی معاشی ترقی میں کردار ادا کریں گے اب تک کے لیے دوستو اتنا ہی پھر ملیں گے ایک اگلی انشاءاللہ انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ نیگے بار